موسیقی آلو لیے ہیں اس کے علاوہ میرے پاس یہ دو میڈیم سائز کی پیاز ہیں آدھا پاو میتھی ہیں اور یہ ہے میرے پاس گاجر جو ہے ایک کلو ماشاءاللہ گاجر آپ دے سکتے ہیں کہ سردیاں شروع ہو گئی ہیں دیسی گاجر آگئی ہے کتنا خوبصورت کلر ہے ماشاءاللہ کتنی کالر فل ڈیش بننے والی ہے تو بس رہیں میرے ساتھ فالو کریں میرے ریسیپی کو تو چلیں بناتے ہیں گاجر آلو میٹر آمیتھی کی بھجیا جیسے ہی آئل گرم ہوتا ہے اس کے اندر میں پیاز ڈال دوں گی تو یہ دیکھئے آئل میرا گرم ہو چکا تھا میں نے اس کے اندر پیاز ڈال دی ہے پیاز کو ہم لائٹ گولڈن براؤن کر لیں گے تو دیکھیں پیاز ہماری لائٹ براؤن سی ہونے لگی ہے اس سے زیادہ ڈاک نہیں کریں گے اس کے اندر اب میں گاجر ایٹ کر دوں گی تو سب سے پہلے اس کے اندر جا رہی ہے گاجر یہ دیکھیں پیاز کے ساتھ میں نے گاجروں کو اچھے سے مکس کر دیا ہے اب اس کے اندر میں ڈالوں گی آلو اور مٹر تو آلو اور مٹر بھی میں ڈال چکی ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں اور ماشا اللہ سے سبحان اللہ اللہ پاک کی اتا کیوں ہی نیمتے ہیں اور کتنا خوبصورت کمبینیشن لگ رہا ہے ریڈ ڈیلو ڈیوین کا تو بس اسے اچھی طرح سے مکس کرتے ہیں تو اب اس کے اندر ڈالنے جا رہی ہے میں تماتر تماتر بھی میں نے ڈال دیا ہے اس کو اپنا ہم لوگ ذرا خوڑا سب بھون لیں گے کہ ہمارے تماتر خوڑے سے ساپٹ جائیں اس کے بعد اس کے اندر ہم مسالے اٹ کریں گے تو اب اس کے اندر جانے لگے ہیں مسالے تو سب سے پہلے لوں گی میں نمک اور نمک میں اس کے اندر ڈالوں گی ٹو ٹیبل سپون نمک کے بعد میں اس کے اندر ڈالوں گی پسی لال مرچ ون ٹیبل سپون اب اسے اچھے سے مکس کر لیں گے تو دیکھیں مسالے اچھے سے مکس کر دیئے ہیں اب اس کے اندر میں ڈالوں گی ایک کپ پانی پانی میں اس کے اندر ڈال چکی ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں تو بس اب ہم اسے کور کر دیں گے اور تقریباً اس سے ہم ڈسمنٹ بات چیک کریں گے تو پندرہ منٹ ہو چکے ہیں چیک کرتے ہیں اپنی سبزی کو اور ماشاءاللہ سے آپ اس کی شکل دیکھ سکتے ہیں اتنی مزیددار خوشبو آ رہی ہے یہ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ تو بس اب اس کے اندر ہم میتھی اٹ کریں گے میں آپ کو دکھا دیتی ہوں میں نے آپ کو دکھایا تھا کہ آدھا پاہ میتھی ہے میرے پاس اور میں نے اچھے ہری مرچے لے لی ہیں تو اس وقت میں اس کو یہ اٹ کر دوں گی تو دیکھیں میتھی میں نے اور ہری مرچے اس کے اندر اٹ کر دی ہیں اس کو بہت اچھی طرح سے میں مکس کر دوں گی اور اس کے بعد اسے ہم دس منٹ کے لیے دمپے چھوڑیں گے تو ہماری مرچوں کا اور میتھی کا ذائقہ بہت اچھی طرح سے ہماری سبزی میں آ جائے گا تو بس اپنی سبزی کو ہم دس منٹ کے لیے دمپے رکھیں گے یہ میں نے کور کر دیا ہے تو ملتے ہیں دس منٹ کے بعد تو چلیے دس منٹ ہو چکے ہیں چیک کرتے ہیں ہم اپنی سبزی کو اور ما شاء اللہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا خوبصورت کلر آیا ہے اور ایسی شاندار خوشبو آ رہی ہے بس پکائیں آپ اسے اور انجوائی کریں اپنے پیاروں کے ساتھ تو سبزی ہماری تیار ہے اسے بردش آؤٹ کرتے ہیں تو دش آؤٹ کرتے ہیں ہم اپنی سبزی کو ما شاء اللہ اپنی شاندار خوشبو آ رہی ہے بس آپ پکائیں میری ریسیپی کو فالو کریں اور کومنٹ باکس میں ضرور بتائیں کہ اگر آپ نے میری ریسیپی سے اپنی کوئی ڈش بنائی ہے تو کیسی بنائی ہے بتانا مت بھولی گا کومنٹ کرنا مت بھولی گا تو بس میرے چینل کو سبسکرائب کریں میری ویڈیوز کو لائک کریں اور شیئر کریں اور اسی طرح میرے ساتھ بنے رہی ہے تو آج کے لئے اتنا ہی آپ اجازت دیجئے ملیں گے بہت جلد ایک نئی اور یمی ریسیپی کے ساتھ تو اللہ حافظ